ملوے سے دو بچوں کو زندہ نکال لیا گیا ریسکیو آپریشن جاری دریائے سوات میں تگیانی قریبی آبادیاں کو خطرہ دریائے کے اطراف ہٹل زریاب آگئے بجلی کے پولز بہ گئے مالاکنٹ سے لوگوں کی نقل مکانی چار صدہ میں بھی ریلہ گزر رہا ہے راجنپور میں سیلاب سے تباہی درجن و دہات زریاب محمد والا پھل بہ گیا تھرپارکر میں صورتحال خراب ال بی او ڈی نالے کا شگاف پھر نہ ہو سکا نوکوڈ کے سیم نالے کا شگاف مزید چار سو فٹ چوڑا ہو گیا متعدد گاؤں ٹھوپ گئے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ف ای ٹی ایف قوانین ہر صورت پاس کروائیں گے بابا راوان سے ملاقات میں ف ای ٹی ایف قانون سازی اور پارلیمانی معاملات پر مشاورت وزیراعظم نے پھیر سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کر دی ایف ای ٹی ایف قانون کی مخالفت کو قومی اہداف کی مخالفت قرار دی دیا نیپ سکھر کے لڑکانہ میں تابر توڑ چھاپے سوہیل انورسیال کے انور پیلس کی تلاشی اہم دست وزاعت لے کر نیپ ٹیم سوہیل انورسیال کے فرنٹ مین اسد خرل کے گھر پہنچی صوبائی وزیراع پاشی کے دیگر گھروں پر چھاپے مارنے کے لیے نیپ ٹیم ربنا اور دورہ لاہور کا ہو یا کراچی کا شہباز شریف اپنا کاؤبوائے ہیٹ نہیں بھولتے نون لگی صدر کا کراچی پہنچتے ہی ملیر کے یار محمد گھوٹ کا دورہ بارش متاثرین سے اظہار حمدردی آج بلاول ہاؤس اور ایدی فاؤنڈیشن کا دورہ بھی کریں گے ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں سندھ حکومت سے حمدردی اور وفاق پر تنقید کرنا نہ بھولے اس وقت سیاست نہیں کرنی اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی اس وقت ہمارا یہ پیغام ہے قائد میاں نواز شریف کا یہ پیغام ہے مسلم لیگ نون کا یہ پیغام ہے پاکستان کے عوام کا یہ پیغام ہے کہ وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی بھرپور مشابرت سے یہاں پر بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے